موسیقی 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 ناظرین آج کی ہماری ریسپی جو ہر ایک کو پسند آئے وہ ہے انڈا گریویں اور ہم بنائیں گے ریسٹورینڈ اسٹائل میں تو موک کرتے ہیں ریسپی کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو پسند آجائے تو بھیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے بنجھیں یہاں پر پری ہیٹڈ پین میں کوارٹر کپ آئل ڈالا پھر تین میڈیم سائز کے آن ان یہ جو بلکل تھن لی سلائزز کیے ہوئے تھے وہ شامل کیے اور اس کو آئل میں ساٹے کریں جب تک پیاز کا کلر یعنی براؤنش نہ ہو جائے جب براؤن کلر ہو جائے گا تو دوسری چیزیں ایٹ کرنا شروع کر دیں گے انڈا گریوی سالن کی سارے انگریڈینٹس یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور اب چلتے ہیں پیاز کی طرف پیاز ہماری ریڈی ہو چکی ہے جیسا ہم چاہتے تھے ویسا کلر ہو گیا ہے اب تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور ون بائی ون مسالے جو بھی ہیں ایٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور تھوڑا ساٹے کریں گے سپائسیز میں ہیں ون ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ پاوڈر ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر دو بڑی الائچی ون پیس دارچنی کا اور دو لونگ شامل کیے ہیں سپائسیز کو کچھ دیر سوٹے کریں گے پھر ون ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرہ اور ون ٹیبل سپون گرم دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالوں کی بھنائی کریں گے ناظرین تکیر میں پانچ سے چھ منٹ سپائسیز کو فرائے کیا اور اب ہم ٹیبل سپون پیوری ایٹ کریں گے تین بڑے ٹیماتر اور چار ہری میٹس کو گرینڈ کر کے وہ پیوری ایٹ کی ہے اگر آپ پیوری ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں مگر پیوری ایٹ کرنے سے ٹیماتر کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے پھر تھوڑی دیر تک ٹیماتر اور سپائسیز کو فرائے کریں گے اور جب آئل کی تری اوپر آ جائے گی تو سالن کا پانی ایٹ کریں گے میں نے دو بڑے کب سالن کا پانی ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد پین کو کور کر کے لو فلیم کریں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک رکھیں گے ناظرین 30 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی ہماری کتنی اچھے طریقے سے ڈیلوٹ ہو گئی ہے سارے انگریڈینٹس آفاس میں مکس ہو گئے ہیں اور شاندار گریوی دیکھ رہی ہے اب اس اسٹریج پہ ایک پیالی بھر کے ہم نے دہی کا ایٹ کیا اور اس کو مکس کرنے لگے جب دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو پہلے سے بوائل کیا وے ایکس گریوی میں ایٹ کریں گے اور سب کو تھوڑا بھونیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی کنسسٹنسی گریوی کی ہو گئی ہے کلر بھی بہت پیارا ہو گیا ہے اب ہم دو منٹ کا دم دیں گے اور اس کے بعد ڈیش آؤٹ کریں گے سرونگ باول میں انڈا گریوی ڈیش آؤٹ کریں گے ساتھ میں گارنشنگ بھی کریں گے ہری مرچیں اور ہری دھنیوں کے ساتھ اور گرما گرم روٹی یا نان کے ساتھ تناول کریں تو بہت ہی لذیذ ٹیسٹ آئے گا ویورس یہ تھی آج کی انڈا گریوی ریسیپی کتنی سمپل اور شاندار ریسیپی بنی ہے اپنی رائے سے ہمیں ان باکس کیجئے گا لائک سبسکرائب کمنٹس اور شیئرن کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے